بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ آپ کو فریش معلومات وزیڈ ویزا کے حوالے سے دیے جائیں کون سی ویزے کھلے ہوئے ہیں وزیڈ کے لیے ٹوریس کے لیے کیسے آپ جا سکتے ہیں ڈاکومنڈیشن کیا ہوتی ہے اور ورک ویزے کون سے اویلیبل ہیں کس کنڈیشن میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس نہیں لیکن کس طریقے سے اویلیبل ہیں یہ آپ کو کنفرم کر کے ہم بتا دیتے ہیں اور آپ اس کو فالو کرتے ہوئے بہت سر لوگوں کی سیکس سٹوریز ہیں جو ہمیں کانٹیک کرتے ہیں پاکستان سے اور پاکستان سے بہار سے کہ ہم نے اس کو فالو کیا اور ہم کو ویزے مل گئے مجھے نام یاد نہیں آرہا مگر ابھی بھی مرے پاس کلی میسج آیا تھا کہ سپین کا ویزہ میرا لگ گیا ہے تو آپ کو مبارک ہو سپین کا ٹور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ بھی دیکھ ساتے کمنٹس میں آیا ہوا ہوگا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سپین کی ویزے کے نیچے آیا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک سوال کو لے کر ہے اور سوال بہت کینٹی ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر میں آپ کو ایکزیمٹ کیسز بتاؤں گا سپیشل کنڈیشنز بھی بتاؤں گا کون لوگ اس میں آتے ہیں کون لوگ نہیں آتے کوئی کہے گا میرا چاچا کوئی کہے گا میرا دوست کوئی کہے گا میں خود تو وہ تمام چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں میں نے آپ کو تمام چیزیں سامنے رکھنی ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فریش پاسپورٹ کے اوپر میرا یورپ کا ویزہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے اب یہ سوال جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ لگ سکتا ہے اور میں اتنا سادہ بھی نہیں کہ میں بولوں نہیں لگ سکتا ہے یہ دونوں باتیں ہی غلط ہو جائیں گی کیونکہ اس سوال کو جواب دینے کیلئے آپ کو تمام ایکسپیک کور کرنے پڑیں گے تاکہ ایک سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ میں کہاں فال کرتا ہوں کہ میں کس کٹیگری میں ہوں میں اس میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں اگر آتا ہے تو لگ سکتا ہے نہیں آتا تو نہیں لگ سکتا اس طریقے سے آپ نے اسے کنفرم کرنا ہے بات کو سمجھ جائیں گے پوری سنیں گے تو کلیر ہو جائے گا اور جتنے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں ہر ویڈیو میں کر رہے ہیں اور یورپ کی ویڈیو ہو یا کوئی بھی ہو یہ سوال ضرور آتا ہے کہ میرا پاسپورٹ تو فریش ہے میرے لیے کیا حکم ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے جو بھی ان لوگوں کا حکم ہے وہ سن لیجیے وہ یہ ہے کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ویزا دیتے ہوئے بہت زیادہ ان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ احتیاط کیا ہوتی ہے اس وڈیو مقابر ہو جائے گی لیکن کیا فریش پاسپورٹ پر ویزا ملتا بھی ہے تو اس کا جواب ایک حد تک نہ ہے ایک حد تک ہاں ہے نہ کس کے لیے ہے جو ٹورسٹ ہے جو ویزٹ ویزا پر جا رہا ہے خود سے ہی کسی کام سے جا رہا ہے کوئی اس کے پاس کچھ ایسی انویریشن نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ فریش پاسپورٹ سے جا رہا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے گھومنے پھرنے جا رہا ہوں گھومنے پھرنے کہاں جا رہا ہے ڈائریک جرمنی یعنی کہ پاکستان سے نکلا یا انڈیا سے نکلا یا بنگلے سے نکلا ڈائریک جرمنی دیکھیں جرونی یا یورپ کہاں پر ہے یورپ ایک کانٹیننٹ ہے ایک بڑھرے آزم ہے اور ایشیا ایک بڑھرے آزم ہے آپ کا تعلق جن سے میں بات کر رہا ہوں جو میری بات سمجھتے ہیں they people are Asians اب وہ انڈیا سے ہوں بنگردیس سے ہوں پاکستان سے ہوں they are Asians تو ایک tourist کو ایک visitor کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ I am a tourist یعنی کہ آپ کوئی بھی اگر job بھی لیتے ہو تو experience کچھ مانگتے ہیں آپ سے وہ وہ کہتے ہیں جی آپ آئے ہو ہمارے پاس آپ وہ کتنے عرصے experience ہے آپ کہتے ہیں ایک سال کا دو سال کا اس طریقے سے یورپ کہتا ہے کہ اگر آپ tourist ہو تو آپ نے اپنے ایشیا کے اندر کتنا ملک دیکھ لیے فرزمبل ایک پاکستانی سے سوال کریں گے کیا ملیشیا گئے ایشیا کے اندر کیا تھائی لینڈ گئے کیا سنگاپور گئے کیا سر لنکا گئے مطلب جو کچھ بھی نیپال گئے آپ کہتے ہیں جی وہاں تو میں نہیں گیا ٹھیک ہے تو ڈریکٹ جو بیگ باندھا ہے وہ باندھا ہی جرونی کے نام کے اوپر ہے پاسپورٹ میں فریش ہے مان لیں مجھ کو آپ tourist اور مجھ جانے دیں تو tourist کیسے مان لیں آپ کا passport کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے غلط بہنی کر رہا ہے اور آپ آجاتے ہیں ایک suspicious case کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جا تو رہا ہے tourist کے روپ میں لیکن ہے یہ بحروپیا کیونکہ وہاں پر یہ کارنامہ دکھائے گا پاسپورٹ پھاڑ دے گا یا پاسپورٹ پھک دے گا یا پاسپورٹ جو ہے وہاں پر یہ asylum claim کر لے گا یا یہ وہاں پر لیڑ جائے گا جس طرح وہاں پر ہوتا ہے کہ جی مجھے documentation ڈال دے گا and so on اس طرح سے وہاں پر یہ بوجھ بننے کی بات کرے گا تو اس بوجھ سے اچھا ہے اس حرکت سے اچھا ہے کہ اس کو روک ہی دیں اب یہاں پر ایک بات تو یہ آگئی کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا یہ بات آگئی لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگر پیسہ خرچ کرنے پھاؤں تو میرے ویزا لگ جائے گا کیا ویزا لگ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 99% تو وہ فیک ایجنٹ کے ہاتھ میں جائے گا کسی آفس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا کسی ہوتل میں جائے گا کسی ورکشاب میں جائے گا کسی سڑک کے اوپر جائے گا اور وہ فیک ایجنٹ جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ پچیس لاکھ کا آسرہ کر کے پانچ لاکھ روپے ہتھی آئے گا اور کہانی ہو جائے گی ختم یہ تو بہت سارے ملوک کے ساتھ ہیں روتے رہتے ہیں وہ لوگ اچھا لیکن کچھ ایسے ہیں ایک پرسنٹ جو کہیں گے ان کی تو ایمبیسی کے اندر سیٹنگ ہے وہ تو ویزا نکال کے دے دیں گے اور ویزا لگ گیا آپ کا سٹیکر اصلی اوریجنل ویزا پر لگ گیا جرمنی کا اور کیا ٹوریسٹ ویزا ہے تو آپ کو ایرپورٹ کروس کرنا ہے پاکستان کا بھی آپ کو ایرپورٹ کے اوپر کروسنگ کرنی ہے جرمنی کی بھی تو پاکستان کے اوپر جب یہی باتیں آپ سے ایف آئی یہ پوچھیں گے کیا جواب دوگے اور جب یہی باتیں آپ سے وہاں پوچھیں گے تو کیا جواب دوگے کیونکہ اب آپ بولیں گے جو لوگ سکسپورٹ ہیں جو جانتے ہیں مجھے اور جو تو یہ باتیں جانتے ہیں کہ کاؤنٹر سیٹنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کچھوں کچھ باتیں سنتے ہوں گے کاؤنٹر سیٹنگ کے اندر آپ جرمنی کے بھی اترے ہوں گے تو آپ کو پتہ نہ شئیے کہ جرمنی میں ایک کاؤنٹر تو ہے نہیں وہاں پہ تو کاؤنٹر بہت لگے ہوئے ہیں پھر آپ کہیں گے سر کاؤنٹر نمبر بتایا جاتا ہے کاؤنٹر نمبر بتایا جاتا ہے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو وہی کیو ملنے والی ہے یا آپ وہی جانے والے ہو یا آپ کو وہی آواز دے گا جب کیو مڑتی ہے جرمنی کے اندر تو ایک کیو ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد دسٹیبوشن دو بعد میں ہوتی ہے کوئی تین پہ جا رہا ہے کوئی چھے پہ جا رہا ہے کوئی آٹھ پہ جا رہا ہے تو اگر آپ تین والے تین پہ نہیں جائے گا تو اگر کاؤنٹر سیٹنگ ہے بھی تو کس کا کام کی وہاں شفٹنگ چینج ہو رہی تین دفعہ یعنی کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے that is totally risky ڈیپورٹ لفظ سنا ہوگا آپ نے آف لوٹ سنا ہوگا آپ نے اریسٹ سنا ہوگا آپ نے یہ تمام الفاظ اجاد تو نہیں نہ ہو گئے وہاں پر یہ ہوتا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو شیشوں کے کمروں میں بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یا ایک زبان یہ ہوتی ہے شیشے کے بند کمرے ہم یہ خود دیکھیں اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اوپر والے فلور کے اوپر اوپر الفلور پر جاتے تو ہیں واپس نہیں آتے تو ان لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ جب آپ اوپر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا تو وہ ہو گیا اریسٹ اس کے بعد اس کو بولتے ہیں کہ فیملی سے رابطہ کرو معاملہ کرو اپنے واپس کے ٹکٹ کروا ٹکٹ چینج کروا اور آپ یہاں سے واپس فلائے کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے جب تک نہیں کرو گے اس کمرے میں بیٹھے رہو شیشے کے کمرے ہوتے ہیں کھانے بھی دیتے ہیں طرح چیزیں ہوتی ہیں لیکن کھانا اتنا اچھا ملتا نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھی ہے ہمیں بھی طرح ساتھ آتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو ہیلپ بھی کی ہے مگر کتنے لوگوں کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں یہ تو روز کا معاملہ ہے پور دنی کا معاملہ ہے تو آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے آپ نے خود بھی کچھ احتیاط کر دی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا فریش آپ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے نہیں یہ مینن نہیں کہا آپ کے پاس اگر جرمنی سے ہی انوڈیشن آئی ہوئی ہے آپ کو کام بھی جرمنی میں ہے تو آپ کا پاسپورٹ کیا ہے یا سکنڈری ہو گیا اب اس انوڈیشن دے جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ٹورس کیس بھی نہیں ہے یہ انوڈیشن ہے اب آپ انوڈیشن ہیں جرمنی میں تو جرمنی جاؤ گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی میں بولوں پہلے آپ ملیشہ سے ہو کر آؤ یا سنگلپورٹ سے ہو کر آؤ جہاں آپ کو لکھا ہوا ہے اسی پر فیصلہ ہوگا کیونکہ جو کانسلر بیٹھا ہوا ہے ویزا آفیسر بیٹھا ہوا ہے جرمنی ائرپورٹ کے اوپر وہ ایک سوال تو لازم کرے گا چار پانچ سوال کرے گا مگر ایک سوال تو لازم کرے گا یہاں کیوں آئے ہو تو وہاں پر آپ انوڈیشن آٹر دکھا سکتے ہیں زبانی بریف کر سکتے ہیں کہ میں اس کمپنی میں اس کمپنی کی انوڈیشن کو پر آیا ہوں یہ میرا ریزن ہے وہ لوگ مجھے لینے بھی آئے ہیں کہ بھار گاڑی کھڑی ہے معلومات کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں یہاں پر کیس بند ہو جاتا ہے نورملی انٹری مل جاتی ہے یہاں پر ہمیں زیادہ لوگوں کو خراب ہوتے دیکھا نہیں اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ اور کوئی تریکار تو بھائی سٹوڈنٹ اگر فریش پاسپورٹ بھی ہو لیکن اگر وہ سٹوڈنٹ ویزے پہ ہے تو وہ ضرور جائے گا اگر وہ ورک ویزے پہ ہے تو اگر وہ فریش پاسپورٹ بھی ہے تو وہ بھی ضرور جائے گا تو اگر وہ بزنس ڈیل کے اوپر ہے تو بزنس ڈیل کے ادر بھی بہت ساری کارسپورٹنس ہو چکی ہوتی ہے ایمیل، ورڈس ایپ، کالنگ بندہ لینے بھی آیا ہوتا ہے آپ کی کمپنی سے مجھے ڈیل ہے مجھے آپ سے مشین خریدنی ہے اب مجھے مشین خریدنی جرمنی میں ہے میں سنگاپورٹ سے کیوں ہو کے آؤں وہ چیز ملتی ہی جرمنی میں ہے میں مثال دے رہا ہوں جرمنی میں نے بول دیا تو آپ کیا جرمنی پکڑ لیں میں تمام یورپ کی بات کر رہا ہوں کینیڈا یو ایسے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر بھی آپ آؤٹ آف کانٹیننٹ جائیں گے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو اب اگر آپ میڈیکل کے لیے جا رہے ہو اور اس کا علاج ہی یو ایس میں ہے تو آپ کے پاس اس کی اپوائنمنٹ بھی ہوگی ڈاکٹر نے آپ کو انوائیڈ بھی کیا ہوگا آپ کو انوائیڈشن دی ہوگی تو آپ اس میں جا رہے ہو تو آپ کو مریض کو تمہیں نہیں بولنے والا کہ آپ پہلے سنگاپور گھوم کے آؤ ملیشہ گھوم کر آؤ پھر میں آج آپ کو یو ایسے میں آلاو کروں گا تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں میں نے ذکر شاید نہ کیا ہو جیسے ذکر میں نے شاید کر دیا ہے سمجھ دار آپ بھی ہیں بات کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ اس میں میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے کریں آپ لائیں چڑھیں ایجنٹوں کے ہاتھ میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے قیمتی پانچ لاکھ بچ جائیں گے آپ کے قیمتی دس لاکھ بچ جائیں گے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آپ رکھتے ہو تو وہ فراڈ کرتا ہے تو فراڈ سے بچنا چاہیے بہت سارے ایجنٹ جو ہیں جن کو پیسے لینے ہوتے ہیں بہت ساری دھمکیاں ہم کو آتی ہیں میسیجز آتے ہیں اور وہ ہم سے نپٹنا چاہتے ہیں تو ان سے میں نپٹ لوں گا مسئلہ نہیں ہے وہ جتنے وہ پھنے خان ہیں ان کے ریکارڈ میں نے چیک کیے وہ کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اور ان لوگوں میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہو کر لیجئے گا لیکن میرا سمجھانا آپ کو فرض ہے جب تک میری زندگی ہے جب تک ہمارا ساتھ لکھا ہوا ہے جب تک میں بدا سکتا ہوں جب تک میں ہوں تو میں انفارم کرتا رہوں گا نہ ڈرنے کی ضرورت ان سے ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں جو دھمکی دے دے اس بندے کی کیا اوقات ہوگی اللہ حافظ